محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مشہور کارٹونیسٹ لارس ویلکس بالآخر اپنے انجام کو پہنچا سال دوہزار ساتھ میں اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیس خاکے تیار کیے اور صرف تصویر نہیں بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بھی بنایا اور اسے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اس موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا لیکن اللہ کا وعدہ اپنی جگہ سچا ہے اللہ کی بات اپنی جگہ سچی ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَازِئِينَ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کی طرف سے آپ کا مزاق اڑانے والوں آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لئے کافی ہیں اللہ لوگوں سے آپ کو بچاتا رہے گا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی تمام خوبیوں کو بلند کر دیا ہے دنیا والے محبت سے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے آپ کے ساتھ نازیبہ سلوک کرتا ہے آپ کے تعلق سے گستاخانہ رویہ اختیار کرتا ہے پھر وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو کسی بھی مذہب سے کسی بھی خطے سے کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو دنیا والوں کے لئے نشان عبرت بنا دیتا ہے یہ شخص جو کارٹونس تھا جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا نعوذ باللہ لارس ویلکس نام کا یہ انسان بالآخر اپنے انجام کو پہنچا اور ایک ایکسیڈینٹ میں اس نے اس دنیا کو الویدہ کہا وہ اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو گیا کیا پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو خود پڑھیں آپ کی بائیگرافی پڑھیں آپ کی صیرت کا متعلق کریں آپ کی زندگی کا متعلق کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کی زندگی کو آپ کی بائیگرافی کو مختلف طریقوں سے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں کہ دیکھو یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ ہمارے قائد ہیں یہ وہ ہیں جن کی ہم اتباع کرتے ہیں اور اس موقع سے یہ سانحہ یا اسی طریقے سے یہ لارس ویلکس کا اس دنیا سے اس طرح جانا اور اس کے اتنے برے انجام کا ہو جانا یہ تمام دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شان میں کئی لوگوں نے گستاخیہ کی ان کا انجام برا ہوا آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اور بھی بہت سارے لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ان کا انجام تاریخ کے پیجیس میں تاریخ کے صفات میں محفوظ ہے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا جرم کر رہے ہیں یہ اس شخص کی موت اس شخص کا اس طرح دنیا سے جانا یہ پیغام دیتا ہے اللہ کی بات سچی ہے پیارے پیغمبر کا مقام اوچا ہے اور اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہے گا ہم بطور مسلمان اپنی زندہ داریاں نبھائیں کہ دنیا والوں کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کریں آپ کے بارے میں بتائیں اور دنیا والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے اور ایسا گستاخی رسول ایک نہ ایک دن اتنی بری موت سے گزرتا ہے اور اتنے برے بھیانک انجام سے اس کو گزرنا پڑتا ہے رب العالمین ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کرنے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے اور آپ کے عزت و توقیر کرنے اور آپ کی شان میں گستاخی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی